ویلکم میرے چینل پر آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم جس طریقہ سے ستارہ حسین نے اپنی گھرلو لائف کا اپنی محنت کا اپنی کنٹری کے رسم و رواج کا ایک بہترین نقشہ دکھایا تھا بہترین صورت دکھائی تھی لوگ سے متاثر ہوئے تھے اور ستارہ حسین کو پسند کرنے کا سبب یہی باتیں ہیں تو دوسری طرف ستارہ حسین کے ریلیٹیو نے تمام چیزوں کو گن گھول کے رکھ دیا ہے تمام جو چیزیں ڈھکی چھپی تھی ہر شخص اپنا ایک اچھا فیض دکھاتا ہے اور ستارہ حسین نے اپنی ایک روایت کا ثقافت کا اور ایک گھرلو لائف کا جو اچھا نقشہ دکھایا تھا اس کو ملیہ میٹ کرنے میں ستارہ حسین کے ریلیٹیو کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ بات تو یہ ہے کہ ستارہ حسین نے یہی چاہا کہ میرے تمام اشتدار جو بے روزگار ہیں اور غربت کی سطح پر ہیں تو وہ اٹ جائے اور بھلا ایسا کون کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے لیکن ستارہ حسین نے سب کچھ کیا مگر ان لوگوں نے کیا کیا بجائے اس کے کہ یہ خود کو چینج کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ یہ وائٹی ہے اور اس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا چلو شروع شروع کی بات تھی وائٹی پر جو آتے ہیں ان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں جسے کہ ستارہ حسین بھی بار بار کہتی ہیں کہ میرے ہزمن کی شادی ہوئی اور میں بہت اداس تھی اور لازمان ایک وائٹی نئی دنیا تھی اور یہاں پر لوگ اپلیشیٹ کر رہے تھے تو وائٹی فیملی تھی ستارہ حسین کی تو انہوں نے اپنے دکھ درد شیئر کر لیے لیکن ہو سکتا تھا اگر وہ کافی اس میں سال گزار چکی ہوتی تو وہ ہو سکتا تھا اس درد کو دبا ہی لیتی ہیں یا دوسرے تریخی کار سے دکھاتی ہیں یا بتاتی ہیں لیکن انہوں نے جو بتایا وہ بھی غلط تریخی کار نہیں تھا مگر خیر بہرال ہر طرح کے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کسی نے اس کو صحیح سمجھا کسی نے غلط سمجھا لیکن ان کے جو کچھ بتایا انہوں نے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ کوئی غلط رواج ڈالا انہوں نے اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ سوطن ہونے کا درد کیا ہوتا ہے لیکن سارے حسین کے ریلیٹیف تو مسلسل اپنے آپ کو ننگا کیے جا رہے ہیں وہ چیز اس طرح کی دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پوری دیغ نہیں ٹٹولی جاتی ہے ایک دانہ ہی دیکھا جاتا ہے تو مگر یہ لوگ بس لگے ہیں ہر ملک میں ہر کنٹری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے زیادہ ہی ہوتے ہیں برے کم ہوتے ہیں مگر جو کہتے ہیں نا کہ بدبو بہت تیزی سے زنگائی دیتی ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے وہی وجہ ہے بس ان لوگوں کی گندی باتوں کے پھیلنے کی اور ایک بدنامی کا سبب بننے کی تو اب اس اسلحے میں ہوا یہ کہ جو گند لے کر آئی تھی صدمہ بی بی اس پر تو وہ قائم دائم ہیں ابھی تک ان کو اب ان کو قائم دائم رہنا بھی ہے کیونکہ ان کی یہ مجبوری ہے کیا کر سکتی ہیں انہیں یہ ڈراما جاری ہو ساری رکھنا ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کیونکہ اگر اب انہوں نے ایمان لیا تو خود بری طریقہ سے بدنام ہو جائیں گے اپنے موہ سے لیکن اپنے موہ سے کیسے کون ہو سکتا ہے تو وہ تو جاری ہیں لیکن باخر ریلیٹیو بھی کچھ کم نہیں ہے اب اس اسلحے میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عربی نے بدتمیزی کی عربی نے ویڈیوز ڈالی اور جس میں ستارہ حسین کے لیے کتنا برا کہا گیا کہ اللہ معافی دے کہ وہ مرد نہیں ایک غلط قسم کا بے غیرت مرد کہنا چاہیے جو اپنے خاندان کی بہو بیٹی کو اس طرح ذریع کریں اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس کی اپنی بیٹی بھی ہے مگر اس نے کیا اور اس کی جواب میں چاچو رئی سنور آئے اور بہت اچھے سے جواب دیا میں سمجھتی ہوں اس وقت انہیں خاندان میں کسی کا بولنا بہت ضروری تھا اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے تکڑے تکڑے جواب دیا اور ان کی ان خامیوں کو نکالا کہ جب وہ عربی صاحب نے چاہ چکی ہے سادھی بدتمیزی کر رہے تھے اور ان کو پر بہتان تل لگا رہے تھے مگر وہ کوئی عورت نہیں تھی وہ ستارہ نہیں تھی وہ ایک آدمی تھے تو انہوں نے بھی اچھے سے جواب آت دیئے تو یہاں تک تو سب ٹھیک تھا چل رہی ہے بات یہ بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا اور وہ پہلے ہی کام کر رہے تھے کوئی نئے نہیں آئے تھے وہ ستارہ حسین کی طرف سے سٹارٹ سے ہی کہہ رہے تھے باتیں کر رہے تھے اس کی طرف داری کر رہے تھے اور اس کو سیف کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ستارہ حسین ایسی نہیں ہے لیکن اب جو انہوں نے چاچو رئی سنور نے کہا تھا وہ بھی بلکل صحیح کہا تھا لیکن ایک بات جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گی ان چاچو صاحب سے اور جو انہوں نے غلط کہی اور جس کے اثرات اب پھر آنے لگے ہیں نظر یعنی کہ انہوں نے جو بات کی عورت پر دیکھیں جب اگر ان کے خاندانی کوئی عورت فتنہ پھیلا رہی ہے تو ٹھیک ہے اس پر بات کرنی بنتی ہے لیکن اگر اس عورت کا کریکٹر کچھ لوز رہا ہو کوئی مسائل ہو کسی قسمی بات ہو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے چاچو رئیس انور کے اطراف میں ان کے اپنے ہی عزیز رشتہ دار ہیں ستارہ یاسین ان کے چچا کی بیٹی ہے تو نینہ بھی ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو نینہ بھی ان کے بھائی کی بیٹی ہے اور نی نجمہ نی آئیشہ بھی ان کے بھائی کی بیٹیاں ہیں تو جب بات فتنے کی ہو تو چاہے وہ نینہ کریں یا چاہے نی نجمہ کریں یا نی آئیشہ اس پر ان کو ضرور بات کرنی چاہیے لیکن جب کریکٹر کی بات ہو تو جیسا کہ آپ نینہ کے کریکٹر پر بات نہیں کرتے ہیں اور ربینہ صاحبہ کے کریکٹر پر بھی بات نہیں کرتے ہیں اس طرح آپ کو نی آئیشہ کے کریکٹر پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مگر آپ نے غلطی کری اور آپ نے کہہ دیا کہ عربی سے کہ تمہاری بہن بھاگی تھی بچہ چھوڑ کے چھوٹا سا اور ایک اسی سنریہ کے ساتھ بھاگی تھی سنہارہ آپ کے خاندان کا نہیں تھا اور اکبر صاحب نے چاہچو اکبر صاحب نے جو اکبر نہیں سوری غلام رسول صاحب نے عربی صاحب کے والد نے چونکہ وہ نے سنا ریا تھا تو دولت دیکھا انہوں نے اور ادھر ان کی شادی کر دی تو اب وہ میدان میں آ چکی ہیں اور انہوں نے اب نئی کنٹرورسی کا سٹارٹ لے لیا ہے اب یہ ڈراما بھی سٹارٹ ہو گیا ہے انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ میں اپنی کہانی بتاؤں گی جبکہ انہوں نے کافی حد تک اپنی کہانی بتا دی کہ انہوں نے بتایا میرے پر ظلم ہو رہے تھے اور بڑے ہی ظلم کر رہے تھے اور اس کے علاوہ میں انہوں نے اپنے نسٹ کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی میں بہت ہاتھ پیر جوڑی تھی ڈی ڈی کے مجھے طلاق مت دو مگر مجھے ذریع کیا گیا اور اور اس میں جو پھر اس عورت نے بھی ایک دوسری عورت کی عزت سے کھیلا اور وہ تھی ڈی ڈی کی وائف ابھی جو موجودہ وائف ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان دونوں میں چکر تھا اور اس چکر کی بنا پر اس نے کہا تھا جب تک تم اس عورت کو نہیں عائشہ کو طلاق نہیں دے دو کہ تب تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو اب دیکھیں آپ کیسا گھمبیر مسئلہ شروع ہو گیا ہے یعنی چاچو اپنی بھتی جی بتاتے ہیں بھتی جی کا پول کھولتے ہیں تو بھتی جی اپنی دوسری کزن کا پول کھولتی کیونکہ وہ بھی ان کی چچہ زاد بہن ہے تو یعنی کہ ساروں سمت جو ہے لیڈیز دیکھ دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہیں اور اب دیکھئے کیا ہوگا اب ڈی ڈی صاحب میدان میں آئیں گے اور ڈی ڈی کی وائف بھی آئیں گی کیونکہ ان کی اب عزت پہ حملہ ہوا ہے کیونکہ وہ ڈی ڈی کی اب ایکس گرل فرینڈ کر لہا رہی ہیں ایک طریقہ سے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اب اس میں جو مشکل میں پھسنے کے چانس ہیں وہ بیچاری ستارہ آسین کے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپس ہی کی ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں مگر یہ لوگ ستارہ آسین کو ضرور گھسیدتے ہیں کیونکہ ستارہ آسین کوئی اسٹینڈ نہیں لے رہی ہیں اپنے لیے ان کو اچھے سے جس طرح انہوں نے ویڈیو اس دن ڈالی تھی اور اچھے سے سنایا تھا ان کو اس چیز کو ہائٹ نہیں کرنا تھا بلکہ اس کا جواب صحیح سے دینا تھا اور بار بار دینا تھا جب جب یہ کچھ کیا ان کو اچھے سے جواب دینا بنتا ہے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اب آج دیکھیں ان کی امی بھی جا کے ادھر بیٹھ چکی ہیں اور دیکھیں آ جائے تو اچھی بات ہے لیکن آ بھی جا نہیں بھی آئے تب بھی میں یہی کہوں گی کہ ستارہ آسین کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور خود اپنی دماغ سے کسی کی دباؤں میں نہ آئے نہ ہزبین نہ اپنی ماں کسی کے نہیں جہاں پر وہ ان کی عزت کا ان کے بچوں کی عزت کا سوال آجائے وہاں پر وہ چپ نہیں رہے کسی کی نہیں سنیں کسی ویڈیو کو ڈیلیٹ کسی کی ویڈیو کو ہائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی ستارہ آسین کے ریلیٹیو تو لگے رہیں گے ان کو اسی طریقہ سے جاری رکھنا ہے تاکہ ان کو ڈالرز ملتے رہے کیا ہی عورت کیا ہی مرد سب کے سب یہی کام کر رہے ہیں گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کو گراتے ہیں خاندان میں بھی ایک دوسرے کو گراتے ہیں اور اب وائٹی بھی ان کو ان کا خاندان ہی لگ رہا ہے شاید ان کو ان کا کھیل کا میدان مل گیا ہے پورا جہاں پر پیسے بھی ملتے کھیلنے کے عزتیں اتارنے کے کپڑے ننگا کرنے کے تو یہ لوگ بہت اچھے سے کریں گے اب چاروں طرف سے یہی شروع ہو جائے گا اب ابھی بھی انہوں نے کہا ہے ان صاحبہ نے نہیں عائشہ نے کہ وہ رکیں گی نہیں بلکہ اب پوری تفصیل سے ایک ایک چیز بتائیں گی اس موقع میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو لیک ہوئی تھی آواز نینہ کی بائی سے جس میں اس نے کہا تھا کہ روز رات کو نہیں عائشہ چلی جاتی تھی تالے لگائے گئے تھے اور تالے توٹ جاتے تھے جبکہ دلبر جو تھا وہ سعودیہ میں رہتا تھا تو اب کیا سچے کیا جھوٹ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے